آگے آئیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم جان لیں ایک بار اور دیکھتے ہیں حقیقت میں جو ہے دنیا کی زندگی یہ ہے اللہ تعالی کی بندگی میں اور بڑے بڑے نیک عامال میں اس دنیا کو ہم گزار دیں یہ اس کی حقیقت ہے ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی بندگی میں دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالی کی بندگی میں بڑے بڑے عامال کر کے اس دنیا سے گزر جائیں یہ ہے دنیا کی زندگی لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے آمال کر کے گزر جانا ہے صحابہ کو دیکھی آپ تابعین تابعین کو دیکھی آپ صلف صالحین کو دیکھیے اپنا سب کچھ اللہ کے لئے لٹا دیا اس لئے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ کر کے جائیں گے بڑے بڑے آمال تو آخرت کی زندگی ہماری بن جائیں گے آج ہم سب کچھ دنیا میں ہم نے لگا دیا ہے بلکہ حالت یہ ہے کہ جتنی چادر اس سے بھی زیادہ پیر پھیراتے ہیں مطلب دنیا جتنی حاصل ہے اس سے زیادہ اس کو بتانا چاہتے ہیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم اس کو اپنے سے نزدیک کرے جیسا ہے کہ انسان مسافر ہوتا ہے مسافر کو کتنی دنیا چاہیے ہوتی ہے ایک مسافر اگر سفر میں لکھ لے تو کتنی دنیا اپنے ساتھ رکھتا ہے بہت مختصر میں بھی سفر کرتا ہوں تو ایک سب سے چھوٹے چھوٹا بیگ لے کے چلنا پسند کرتا ہوں اس لئے کہ جتنا بڑا سامان ہوں گا اتنی سفر میں تکلیف ہوں گی مجھے بتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا بستا بیگ اس میں کم سے کم اشیاء ایسی بھی اشیاء نکال دیتا ہوں جو نقصان دے سکتی ہے لیکویڈ والا کو گر جائے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے راستے میں تو وہ نکال دو خرید لیں گے جب کے جب پھر جہاں پہنچتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں جو سہولت کی تھوڑی بہتے فارن خرید لیتے ہیں ایسا کہ اب ٹوٹ پیس برش اور تیل وغیرہ بھی کیوں لینا ہے وہاں گئے اترے سابون وہاں سے لیا پانچ بہت روپے مہر چیز مل جاتی ہے وہیں اس کیا وہیں چھوڑ دیا اور چلے گا ہے بیس روپے ورنہ سامان لوڈ پیس نکل گیا پورا بیک خراب تیل لکھ ہو گیا پورا ہے نا اتنا سوچتے ہیں نا لیسٹ چیزیں کم سے کم سامان لیا جہاں پہنچے وہاں اتنا استعمال کیا جتنی ضرورت تھی اتنا خرج کیا اور اس کے بعد جو مقصد سے نکلے تو اس مقصد کو پورا کر کے آتے ہیں تو بس ایک مسافر جس طرح زندگی گزارتا ہے دنیا اتنی ہی حملے جتنی ہمیں ضرورت ہے یقین اچھے چیزوں کے کھانے سے اچھے چیزوں کے پہننے سے اچھے چیزوں کے استعمال سے اسلام نہیں رکھتا لیکن وہ آپ کی ضرورت ہو حالات یہ کہ ہماری کوئی چیز ضرورت نہیں آج لیکن ہم نے اس کو اتنا لازم کر لیا دنیا کے زندگی میں کہ اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے ہیں اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے ہیں جو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے کہ ساری دنیا یہ کام کری مجھے بھی یہ کام کرنا ہے ساری دنیا جہاں جاری وہاں جانا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں سارے صحابہ کس طرف گئے سارے طابعہ انہوں نے نیک لوگ کس طرف گئے انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کو اختیار کر کے بڑے بڑے نیک عامل کی اور آج ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر کے جانا چاہتے ہیں جن کو شاید لوگ سو دو سو سال یاد کرے آپ کو اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے سو دو سال میں اس کا کہہ رہا ہوں جس نے کچھ واقعی بڑا کارنامہ کیا عام انسان کو تو یاد بھی نہیں کیا مرنے کے دوسرے دن بھی کوئی یاد نہیں کرتا نہ ان کو فرق پڑتا ہے اس کے موت سے کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی بات کیا لیکن ایک عبدی زندگی ایک ایسی لائف جو نیور اینڈنگ ہے کبھی ختم نہیں والی اس کو برباد کر کے چلا گیا زندگی ٱھش費 کیونک بھی ختم نہیں پڑتا کبھی ختم نہیں پڑتا کبھی ختم نہیں ها канале گے ت pewnoین گے موسیقی